اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و افیس سے ہوں گے دوستو ایک سوال جو انڈین کی جانب سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا جیف سانوٹین تھنڈر جو کہ پاکستان ایر ہورس کا سب سے خطرناک اور جدید تیارہ ہے اس تیارے کی وجہ سے پاکستان آئی ایس پی آر کے میجت بابر افتخار نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بھارت کے رافیل تیاروں سے کوئی پرشانی نہیں ایل کو روس استعمال کیوں نہیں کرتا اگر انڈین دوست اس طوال کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جیف سانوٹین تھنڈر بلاک 1 بلاک 2 چینی ائر فورس میں شامل تو نہ ہو سکا لیکن بلاک 3 کو جدید صلاحیتوں سے لیس کیا جا رہا ہے مستقبل میں کیا وہ چینی ائر فورس میں شامل ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا وہ چینی ائر فورس میں شامل ہو سکے گا چینی ائر فورس میں شامل کرنے کے حوالے سے کیا کہنا ہے آج اس کو آج کیسے ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں کو میں کچھ آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا شکریہ اب آتے ہیں واپس جیو سیونٹین تھنڈر بلاک تی پر اور بینہ دیر کیے یہ دیکھتے ہیں کہ جدید تین صلاحیتوں کی وجہ سے کیا یہ ائر کرافٹ چینی ائر فورس میں شامل ہو سکے گا یا نہیں جب جیو سیونٹین تھنڈر بلاک ون اور بلاک ٹو کو بنایا جا رہا تھا تو پوری دنیا کی طرف سے اس طرح کے سوال کیے جا رہے تھے کہ اگر یہ فائٹر جیٹ اتنا ہی مادرن اور جدید ہے تو چائنہ اپنی ائر فورس میں اس پاکستان ائر فورس میں کیوں کہ ایف سکسٹین فائٹر جیٹ بہت بڑی قداد میں موجود تھے اس لیے پاکستان ائر فورس ایسا ائر کرافٹ چاہتی تھی کہ جو ایف سکسٹین کی شکل و شبہات کا حامل ہو لیکن سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ تھی کہ پاکستان ائر فورس ایک ایسا ائر کرافٹ چاہتی تھی جو کہ ایف سکسٹین یا پھر دوسرے فائٹر جیٹ سے نہ صرف سستہ ہو بلکہ صلاحیتوں میں ان سے پیتھے نہ ہو پاکستان ائر فورس نے اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس فائٹر جیٹ کی ڈویلمنٹ پر کام شروع کیا تھا دوسری طرف چینی ائر فورس دنیا کا دوسرا بڑا بجٹ رہنے والی ائر فورس تھی اور ایسی ائر فورس کو جیو سنوٹین تھنڈر جیسے ائر کرافٹ کو کریدنے یا بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پاکستان ائر فورس کی جانب سے چینہ کو یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم تیارہ بنانا چاہتے ہیں لیکن اب دوستو چینہ جیو سنوٹین تھنڈر بلک ائر فورس کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے اگرچہ اس ائر کرافٹ میں ایویونکس لیکٹرونکس سسٹمز اور دوسرے سب سسٹم چینی جیٹ ونٹی کے ہی لگائے جا رہے ہیں مگر اس ائر کرافٹ کا انجن اور دوسرے میجر کمپوننٹس پاکستان ائر فورس کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی خواہش کے مطابق لگائے جا رہے ہیں گلوبل ٹائم کو دیئے گئے انٹرویو میں چینہ کے سپوکن پرسن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اگر چینہ اس فائٹر جٹ کو کبھی بھی اپنی ائر فورس میں شامل کرنے کا ارادہ بھی کرتی ہے تو چینہ اس ائر کرافٹ کو ڈیوی ایس تھلٹین انجن سے لیس کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریڈار اور دوسرے سسٹم بھی چینی ائر فورس کی ضروریات کے مطابق ڈالے جا سکتے ہیں اس تیارے کی اتھیار تو پہلے ہی پرفیکٹ ہیں اس لیے چینی ائر فورس میں بھی پاکستان ائر فورس میں شامل جیف سنوٹین تھنڈر بلاک تی والے اتھیار شامل ہوں گے چینہ جو کہ اس سے پہلے جیف سنوٹین تھنڈر بلاک ون اور بلاک تی کو اپنی ائر فورس میں نہ شامل کرنے کی بہت سی وجوہات کو بتا چکا ہے وہی پر جیف سنوٹین تھنڈر بلاک تی کو چینی ائر فورس میں شامل کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے چینہ کے سپوکن پرسن نے اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا یہ بات قابل ذکر ہے کہ چینہ کی طرف سے پاکستان کو پہلے ہی اس ائر کرافٹ میں چینی سکتہ انجن لگانے کا مشروعہ دیا گیا مگر پاکستان کی جانب سے ریشن سکتہ انجن کو انتخاب کیا گیا اب ریشن سکتہ انجن سے لیس اس ائر کرافٹ کے پروٹو ٹائپ کو چینہ میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے چینی ائر فورس میں جیف سنوٹین تھنڈر بلاک تی اگر مشکبل میں شامل ہوا تو بہت سی ترامیم کے ساتھ چینی ائر فورس میں شامل ہوگا یعنی یہ کہنا گلت ہوگا کہ پاکستانی جیف سنوٹین تھنڈر بلاک تی سے چینی بلاک تی زیادہ صلاحیتوں کا حامل ہوگا دوستو چینی ائر فورس کی طرف سے مشکبل میں اس ائر کرافٹ کو اپنی سروس میں لینے کا اندیہ دے دیا گیا ہے مگر بہت ساری ترامیم کے بعد دوستو چینہ جیف سنوٹین تھنڈر بلاک تی کو اپنی ائر فورس میں کب شامل کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر چینہ میں ہونے والی اس تیارے کی ٹیسٹ پروازوں نے کہ چینی ائر فورس بھی اس تیارے کو اپنی ائر فورس میں شامل کرنے کا اشارہ دے چکی ہے یہاں پر کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ چینہ اسی بلاک کو استعمال کیوں نہیں کر رہا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب کوئی بھی ائر فورس یا کوئی بھی آرمی اپنے لئے اتھیار بناتی ہے تو وہ اس اتھیار کو اس نویت کا بناتی ہے کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے پاکستان نے اس تیارے کو اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے تو چینہ نے ایسا کرنے میں پاکستان کی مدد کی ہے اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ چینہ کی ضروریات کو سامنے رکھ کر